الحمدللہ رب العالمین حالت کے قوائد کے ذریعے پہچانا جاتا ہے جیسے عیسی موسی دنیا آلہ مرعہ ذکرہ وغیرہ تو عیسی جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ تینوں حالتوں میں عیسی ایک ہی حالت ہوتی ہے اور موسی 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 دنیا 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 آلہ 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 تو اب یہاں گرائمر کے ذریعے قوائد کے ذریعے سے ہم پہچانتے ہیں کہ ان کی حالت کیا ہے ایسے عیراب کو عیراب تقدیری کہتے ہیں اب یہاں عیسی ہی کی مثال لے لیجی جا عیسی تو جا عیسی میں یہ عیسی مرفوع ہے اس کی حالت رفع کی ہے کیوں؟ جا فعل ماضی ہے اور عیسی اس میں فائل ہے عیسی آیا تو فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اب دوسری مثال دیکھئے لقیتو عیسی تو میں نے ملاقات کی لقیتو میں نے ملاقات کی یہاں تُو تیز پیش تُو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے یہ فائلی ضمیر ہے لقیتو میں نے میں نے ملاقات کی عیسی عیسی سے تو یہ مفوع عیسی یہاں مفول بہی ہے اور اس کا یہ راب منصوب ہے اس لیے کہ مفول بہی ہمیشہ لازمان منصوب ہوتا ہے اب تیسری مثال دیکھئے حاضر بیتو عیسی یہ عیسی کا مکان ہے بیتو عیسی مرکب اضافی ہے اور بیتو مضاف ہے خفیف ہے اور عیسی مضافلہ ہے اور مضافلہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اب آجائیے قرآن مجید میں قرآن مجید میں سورة العالی سے ہم تین مثالوں پر غور کرتے ہیں اور یہاں اعراب تقدیری ہیں سورة عالی کی پہلی آیت ہے سبح اسم ربک العالی سبح فیلِ عمر ہے سبح تسبیح کرو اللہ کی بےہبی کا اعتراف کرو سبح اسم ربک العالی ربک العالی تو اب یہاں دیکھ رہے ہیں اپنے رب کے نام سے اپنے بردر رب کے نام سے تو یہاں پر اسم ربک اسم ربی تو اسم ربی یہ مرکبِ اسعافی ہے اور اسم مضاف ہے اور ربی مضافلہ ہے مجرور ہو گیا اور اب یہ رب کی صفت یہاں پر آئی ہے الْعَالَ الْعَالَ چونکہ رب مجرور ہے اس کی صفت بھی لازماً مجرور ہوگی تو الْعَالَ کی حالت مجرور ہے تو اپنے الْعَالَ رب کے نام کی بےعیبی بیان کرو سبح کا مطلب ہے بےعیبی کا اعتراف کرو کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے قامی نہیں ہے وہ سوتا نہیں اونگتا نہیں اور اس کے معلومات میں کمی نہیں ہے وہ بےبس نہیں ہے لاچار نہیں ہے سبح اس کی بےعیبی کا اعتراف کرو اس کے بے نقص ہونے کو تسلیم کرو اپنے رب کے نام کی جو اپنا رب جو الْعَالَ ہے اب آجائے دوسری مثال اسی سورة الْعَالَ سے وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَعَ وہ ہستی وہ اللہ جس نے مرعہ کو نکالا نباتات کو اگایا تو اخرجا اخرجا نکالا تو المرعہ یہاں مفول بہی ہے تو مفول بہی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اس لئے منصوب ہی مہر جائے گا اب اسی سورة الْعَالَ میں ایک اور مثال دیکھئے فَذَكِّرْ نصیحت کیجئے اِن نَفَأَتِ الزِّكْرَ اگر نصیحت فائدہ دے اِن نَفَأَتِ الزِّكْرَ تو یہاں دیکھئے نَفَأَت نَفَأَت فیلِ مُؤَنَّس ہے اور اس کا فائل اَذْذِكْرَة ہے تو اَذْذِكْرَة یہاں فائل ہے اور فائل ہمیشہ مرفو ہوتا ہے تو اَذْذِكْرَة کو بھی مرفو تسلیم کیا جائے گا تو الْعَالَ سَبْهِ اسْمَ رَبِّكَ الْعَالَ میں الْعَالَ مجرور ہے رَبِّك رَبِّك مجرور کی صفت ہونے کی وجہ سے اور اَخْرَجَ الْمَرْعَ میں مَرْعَ کی حالت منصوب ہے مفوول بہی ہونے کی وجہ سے اور نفعاتی ذکرہ میں اَذْذِكْرَة کی حالت مرفو ہے فائل ہونے کی وجہ سے تو یہ اعراب تھا یہ اعراب تھا تقدیری جس کو سیاقوں سباق سے اور جملوں کی دروبست سے پہچانا جاتا ہے اب آجائیے قرآن مجید کی ایک عجیب و غریب اور دلچسپ مثال پر جہاں ضمیر کی تینوں حالتیں مختلف ہیں دیکھئے اب رَبَّنَا رَبَّنَا اے ہمارے رب نا کی حالت کیا ہے اِنَّنَا اِنَّنَا میں نا کی حالت کیا ہے سمعنا میں نا کی حالت کیا ہے منادین اے ہمارے رب اِنَّنَا بِلَا شُبَا ہم نے سمعنا سمعنا ہم نے سنا تو رَبَّ رَبَّ دیکھئے منصوب ہے اور اس سے پہلے یا ہے اور رَبَّنَا مُرَقْبِ اِضَافِی ہے اے ہمارے رب رَبُّنَا یا کی وجہ سے جو چھپا ہوا ہے رَبُّنَا سے رَبَّنَا ہو گئے ہیں رَبَّنَا اے ہمارے رب اس لیے ترجمے میں ہم نے وہاں لکھا ہے اے ہمارے رب اور رَبَّنَا میں رَبَّ مُزَاف ہے مُزَاف خفیف ہے اور نَا مُزَافِلَے ہے نَا مجرور ہے مُزَافِلَے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اِنَّ نَا مِینُّا اور نَا مِینُّا جو عصم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے جیسے اِنَّ اللَّاہُ اللَّاہُ کے بجائے اِنَّ اللَّاہَ اللَّاہُ اِنَّا نَا مِنَا منصوب ہے اور سمعنا ہم نے سنا ہم نے سنا ہم نے سنا تو یہ فائل ہے کس نے سنا ہم نے سنا یہاں نا یہ فائل ضمیر ہے اس لئے مرہو ہے تو ربنا میں نا نا مجرور ہے مضاف علیہ کی حیثیت سے اننا میں نا منصوب ہے ان کے بعد آنے والے اس میں ضمیر کی حیثیت سے سمعنا میں ہم نے سنا نا فائل ہونے کی حیثیت سے مرفوع ہے تو یہاں ایک ہی جملے میں تین نا ہیں پہلا نا اسم ضمیر مجرور ہے دوسرا نا اننا میں منصوب ہے اور تیسرا نا مرفوع ہے